جی دوستو اسلام علیکم تو یہ ویڈیو خاص طور پر چودہ سے پچیس سال کے درمیان جو لوگ ہیں ان کے لیے ہے کیوں نہ کہ یہ انسان کا گولڈن ٹائم ہوتا ہے انسان اگر اس ایرہ میں اپنے ایج کے اس سپیشل حصے میں کچھ بڑے فیصلے لے لے تو اس کا بڑھاپا اچھے سے گلدر سکتا ہے کیوں نہ کہ اس ایج میں انسان ڈپریشن کا شکار بھی ہوتا ہے انسائٹی کا شکار بھی ہوتا ہے انسان مایوس ہو جاتا ہے تو اس ویڈیو میں میں آپ کو ایک حدیث شریف بھی سناوں گا اور کچھ دو ایسے پوائنٹس بھی بتاؤں گا جن پر عمل کر کے آپ اپنے اس گولڈن ایرہ کو یوٹیلائز کر سکتے ہیں اور اپنے بڑھاپے کے لیے کچھ نہ کچھ اپنا سرمایہ رکھ سکتے ہیں کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اس ٹائم میں کوئی بھی کام نہیں کرتے کوئی بزنس شروع نہیں کرتے جن کا نقصان ان کو بڑھاپے میں ہوتا ہے اور وہ بعد میں پچھتاتے ہیں جب ان کے پاس ان کا اپنا گھر نہیں ہوتا ان کے پاس گاڑی نہیں ہوتی ان کے پاس پیسے نہیں ہوتے جس کی وجہ سے بہت زیادہ ضلیل ہوتی ہے سب سے پہلا پوائنٹ یہ ہے کہ اپنا راستہ اختیار کریں جب آپ اپنے راستہ اختیار کریں گے اپنا راستہ اختیار کریں گے تو لوگ باتیں کریں گے آپ لوگوں کی باتوں پر کبھی بھی فوکس نہ کرنا کیوں نہ کہ لوگ صرف باتیں ہی کر سکتے ہیں جو آپ کام کر سکتے ہیں وہ لوگ نہیں کر سکتے لوگ آپ کو مشورے دیں گے آپ کو ڈی موٹیویٹ کرنے کی کوشش کریں گے آپ کو موٹیویٹ بھی کریں گے لیکن سنو سب کی مانو دل کی اگر آپ یوٹیوب شروع کرنا چاہتے ہیں کوئی بزنس شروع کرنا چاہتے ہیں کوئی سٹارٹ اپ شروع کرنا چاہتے ہیں ایمازون کرنا چاہتے ہیں ویرچول سسٹنٹ شروع کرنا چاہتے ہیں فریلانسی کرنا چاہتے ہیں کوئی جوب کرنا چاہتے ہیں تو وہی کریں جو آپ کا دل کرتا ہے سیکنڈ پوائنٹ کہ میک گوڈ فرینڈز آپ اچھے دوست بنائیں آپ اگر برے دوست بنائیں گے تو وہ آپ کو بھی برا کر دیں گے کہتے ہیں کہ تربوز کو دیکھ کے تربوز رنگ بدلتا ہے اسی طرح آپ کی محفل کا اثر آپ کی طبیعت پر ہوتا ہے آپ کے دوست اگر برے ہوں گے تو آپ بھی یقیناً ایک سو پچاس پرسنٹ چانس ہے کہ آپ بھی برے بن جائیں گے اور لاسٹ میں آپ سے یہی گزارش ہے کہ آپ کبھی بھی پیسے پر فوکس نہ کریں کیوں نہ کہ پیارے نبی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم النبیین آپ نے فرمایا کہ اگر ایک ریوڑ میں دو بھیڑیوں کو چھوڑ دیا جائے تو وہ اتنا فساد پیدا نہیں کریں گے جتنا فساد انسان میں دولت اور لالچ پیدا کرتی ہے جب انسان میں لالچ آ جاتا ہے تو وہ اپنے دوستوں سے دور ہو جاتا ہے فیملی سے دور ہو جاتا ہے حتیٰ کہ اپنے آپ سے دور ہو جاتا ہے وہ اپنے آپ سے بھاگتا ہے اور جب انسان اپنے آپ سے بھاگتا ہے تو وہ خدا تک کبھی پہنچ نہیں سکتا کیوں نہ کہ خدا تک صرف وہی پہنچ سکتے ہیں جو اپنے آپ کو پہچانتے ہیں تو اگر آپ کو ایسی مزید اور ویڈیوز چاہیے تو ہمارے چینل کو کر لیں سبسکرائب فرمور اپنے آپ فرمیتم چینل یقینی موڈیوز چینلیوز 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 شکرائب موسیقی